ناظرین اسلام علیکم آج دو جون اور منگل کا جنہیں میں ہوں آپ کا مجموان شکیل ناچ ناظرین کرونا کی جو صورت آلہ ہے وہ اب حکومت سندھ اور محکمہ سیحت وائلڈ ہیلٹ آرگنیزیشن سب کے لیے پریشانک بن گئی ہے کیونکہ جو کراچی سمیت صوبے بھر میں مریض ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر ان کا بزبردست قسم کے تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے آج حکومت سندھ کی جانب سے جو ریپورٹ جاری کہ اس کے مطابق پندرہ ہزار چار سو چون افراد کے آج جو ٹیسٹ لیے گئے نیک کے جو سامنے ہیں وہ چودہ سو انہتیس آئے ہیں آج جو ٹیسٹ لیے گئے پانچ ہزار چار سو چون ٹیسٹ لیے گئے جس میں سے چودہ سو انہتیس نیک کے سامنے ہیں اب تک ایک لاکھ بانہوے ہزار پانچ سو چالیس افراد کے ٹیسٹ لیے جا چکہ سوبے میں سوبے بھر میں اکتیس ہزار چھاسی مریض جو ہے اس وقت کرونا میں مقتلہ ہیں اور یہ تیہی آج آج کے دن تیہیس مریض انتقال کر گئے ہیں اب اموات کی تعداد بڑھ کر پانچ سو با سٹھ ہو گئی ہے تین سو اٹھاون مریضوں کے حالت تشویشناک ہیں چو سٹھ کو وینٹی ریٹر پر ڈال دیا گیا نو سو ترہ پن جو مریض ہیں صحتیاب ہوگے صحتیاب افراد کے اب تعداد بڑھ کر پندرہ ہزار پانچ سو اٹھا تیس ہو گئی ہے چودہ سو انتالیس آج نیک کیس ہیں ان میں سے ایک ہزار پینٹیس کا تعلق کراچی سے ہیں حکومت سندھ نے لاگ ڈاؤن کی صورتال کو مدے نظر رکھتے ہوئے پبلک ٹرانسپورٹ اور ماہی گیری کرنے کی اجازت دے دیئے کیونکہ جو ہزاروں ماہی گیر ہیں وہ فاقہ کشی کے شکارت ہے حکومت سندھ نے انہیں بھی کہا کہ وہ ایس او پی پر عمل کریں ماس پہنے ہاتھوں پر دستانے پہنے اور کھلے سمندر میں وہ جا کے ماہی گیری کریں مچھلی کا شکار کریں تاکہ نہ صرف ان کا روزگار ہو بلکہ کراچی شہر میں جو مچھلی ہے اس کا بھی بہران نہ ہو تو اس صورتال کے پیشن نظر حکومت سندھ کے لیے اب جو ہے صورتال بہت خراب ہو چکے گمبیر ہو چکے کیونکہ مریض جو ہے وہ بڑھتے جارے ہیں حکومت سندھ کے لیے اب کسی بھی سرکاری نیجی اسپتال میں کوئی جگہ باقی نہیں رہی کہ انہیں داخل کرائے جا سکے ہم آپ سے ایک مطلب پر گزارش کرتے ہیں کہ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلے آپ کو برگنسے کے شکریہ